دیش میں کرونا کے معاملے ایک بار پھر سے تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اس کے بڑھتے اثر کو دیکھتے ہوئے پی ایم کی ادھاکشتہ میں بیٹھک کل کی گئی ڈلی میں بیٹے ایک ہفتہ میں کیس بڑھنے کے بعد معاملہ زیادہ گمبھیر دکھائی دے رہا ہے ایسے میں اس سے سابدھان رہنے کی صلاح جانکار دے رہے ہیں کرونا وائرس کے مہماری پھر سے پاؤں پسارتی نظر آ رہی ہے ایسی آشنکہ اس لیے بڑھی ہے کہ دلی انسیار میں کرونا وائرس کے سنکرمن کے معاملے پھر بڑھنے لگے ہیں سواس بیوہاک کی طرف سے جاری آنکھڑوں کے مطابق دلی میں کرونا وائرس سے سنکرمن کے 83 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور پوزٹیویٹی ریٹ بھی 6 فزدی کے قریب پہنچ گیا ہے کرونا وائرس سے سنکرمن کے قارن ایک موت بھی ہوئی ہے حالانکہ ماملوں میں بڑھوتری کے باوجود پوزٹیویٹی ریٹ کے مرچے پر تھوڑی رہت بھی بلی ہے 20 مارچ کو کرونا کے 34 نئے معاملے سامنے آئے تھے اور پوزٹیویٹی ریٹ 7 کے قریب تھا 22 مارچ کو دلی میں قریب 4 فزدی پوزٹیویٹی ریٹ کے ساتھ کرونا سے سنکرمن کے 72 نئے معاملے سامنے آئے تھے اسی طرح 18 مارچ کو دلی میں کرونا سے سنکرمن کے 58 نئے معاملے سامنے آئے تھے اور پوزیٹیوٹی ریٹ ساڑھے تین فیزدی کے قریب تھا سترہ مارچ کو دلی میں تین دشملہ ایک تین فیزدی پوزیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ اڑتیس اور سولہ مارچ کو دو دشملہ دو پانچ فیزدی پوزیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ کورونا کے بتیس میں ماملے سامنے آئے تھے ایسو چیم کی ایلنس ٹو ویلنس سیریج میں آئے ہیلتھ سیکٹر کے دگزوں نے بھی دو دنوں تک چلی کانفرنس میں کورونا پر بھی چچا کی اور لوگوں کو اس سے ساودھانی برتنے کی ہدایت دی چنتہ کے بات اس لیے بھی ہے کہ دلی میں جنواری میں کورونا سنکرمن کے نئے کیس شنی پر پہنچ گئے تھے کورونا وائرس کی مہماری شروع ہونے کے بعد سولہ جنواری کو ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کورونا کا ایک بھی نیا ماملہ سامنے نہیں آئے تھا تازہ آنکڑوں کے ساتھ دلی میں اب کورونا کی چپیٹ میں آئے مریجوں کی تادھاک بیس لاکھ آٹھ ہزار ستاسی تک پہنچ گئی ہے کورونا سے سنکرمن کی وجہ سے دلی میں ابھی تک چھبیس ہزار پانچ سو چوبیس لوگوں کی جان جا چکی ہے جانکاروں کے مطابق سنکرمن کے ماملے بڑھنے کے باوجود یہ ابھی تک ہترناک روپ اکتیار کرتا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے جو بھی immunocompromised لوگ ہیں جن کو پہلے سے کوئی گمبھیر بیماری ہے ان کو وشیش ساودھانی برتنی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ zenome sequencing ہمیں کرتے رہنا پڑے گا تاکہ variant میں کسی بھی طرح کے اور نئے بدلاؤ کو ہم سمیں رہتے ہوئے پکڑ سکیں لکشنوں کے ذریعے ہم بہت ادھک differentiate نہیں کر سکتے کہ کوئی ویکتی influenza سے سنکرمن ہے یا covid-19 کے اس نئے variant سے سنکرمن ہے امید ہے کہ vaccine اور لوگوں میں خود سے وکسیت ہوئی immunity کے بیچ اب یہ ایک سامانی وائرس کی طرح لوگوں کے بیچ رہے گا آج تک بے رو